اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب خیریہ سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے عباد رکھے اپنے گھروں میں سٹارٹ کرتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ سمجھ ہی گئے ہوں گی کہ آج کی ویڈیو کس چیز کے بارے میں آج کی ویڈیو میں میں لے کر آئیں کچھ اچھے سا ڈریسیں جو میری خود کی بیٹی کے ہیں ابھی تو وہ بہت چھوٹی ہے آپ لوگوں نے اسے نہیں دیکھا بھی تک لیکن انشاءاللہ میں اس کے ویڈیو ضرور شیئر کروں گے آپ لوگوں سے تو اس کے کچھ ڈریسز لیے تھے کچھ خود بھی سلوائے ہیں اور کچھ بزار سے بھی لیے تھے تو میں نے سوچا کہ آپ سے شیئر کروں آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ کس طرح آپ خود کی بچوں کے کپڑے ڈیزائن کر سکتے ہیں تو اس سے آپ کو بہت اچھے چھے آئیڈیاز مل جائیں گے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو جیسے کہ آپ کو کچھ ڈریسز سامنے نظر بھی آ رہے ہیں یہ ایک پروک ہے یہ بہت زبردست ڈریس ہے یہ کچھ سلائی کروایا گیا یہ ریڈی میٹ نہیں ہے بزاری نہیں ہے یہ دیکھیں یہ نیٹ لے کے جو ہے باری کپڑا لے کے اس کے نیچے میں نے لون کا کپڑا لگایا تھا یہ سمر کے جو ہے یہ گرمیوں کے لیے سوٹ لیا تھا اور اس پر یہ دیکھیں یہ ایک بکل لگا لیا اور کی لیس کا استعمال کر کے بہت زبردست ڈریس بن گیا ہے آپ اسی طرح بہت اچھے ڈریسز بنا سکتی ہیں بہت ہی کم پرائیٹ میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ اچھی اماؤنٹ ہو تو ہی آپ اچھا سوٹ نہیں سکتی ہیں اور ایک اور سوٹ دکھانا چاہوں گی یہ دیکھیں یہ ریڈی میٹ ہے یہ بزار سے لیا تھا یہ پروک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اور اب آپ کو ایک اور سوٹ دکھاتی ہوں آپ کو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت اچھے چیئے ڈیگن ملیں گے میرے ڈریسز سے اور چینل پر نئے ہیں تو چینل پر سبسکرائب کرنا مذ بھولیے گا بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے گا تاکہ آپ کو میری ہر نیو آنے والی جو ویڈیو کی اپریٹس ہے وہ ملتی رہے اور آپ کو اس سے فائدہ آسے گا یہ دیکھیں یہ بھی فوق ہے یہ بھی ریڈی میٹ ہے یہ بزار سے دیتی بہت زیادہ کوسٹلی نہیں ہے یہ آپ کو آرام سے ساڑھے چار سو پانسل کی مل جائے گی یہ دیکھیں یہ ایک اور سوٹس ہے یہ جو ہے یہ کودھ لائی کروایا گیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ ٹراؤزر بنوائے تھا میں نے اور یہ دیکھیں اس پر بٹن لگوائے ہیں اور یہ کپڑے کا یوز کیا ہے یہ کپڑا آپ کوئی بھی کلر کا جو ہے کنٹراسٹ کر کے یوز کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں اس کی جو بالزو ہے یہ چونٹ والی بنوائی ہے بچوں کو چھوٹی چھوٹی جو بچیاں ہوتی ہیں یہ ایسے اچھا لگتے ہیں اور یہ یہاں پر لیس کا استعمال کیا گیا امید ہے کہ آپ کو بہت پاہدہ ہو گیا اور پسند بھی آئے گی ویڈیو یہ دیکھیں یہ بھی ریڈی میٹ ہے لیکن آپ چاہیں تو اسے خود بھی بنا سکتے ہیں یہ میں نے مارکٹ سے لیا ہے لیکن اگر آپ خود چاہیں تو آپ سادھی شرٹ جو ہے لون کا کپڑا لے کے پینک کلر کا سلوا کے اس پر اس طرح جو ہے ایمبروائی کروا کے بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ جو ٹراؤزر ہے وہ کنٹراسٹ میں لیا گیا ہے یہ دیکھیں اور یہ فلاپری سٹائل میں ہے جب بچے جو چلنے والا ہوتا ہے تو یہ ان کے لئے بہت پاہدہ مند ہوگا اب ایک اور سوٹ ہے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اور مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ کو کونسر ڈیک سب سے اچھا لگا یہ دیکھیں یہ بھی مارکٹ سے لیا گیا تھا آپ کو اس ویڈیو سے بہت اچھا آئی ڈیس مل جائیں گے کہ یہ دیکھیں اس کے جو سلیپس ہے اس پہ جو ہے جھالر والی بنی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں اس پہ پلیٹس ڈالے میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو ہے اس کا جو نیچے والا دامت ہے وہ لانگ ہے اور اوپر والا جو شوٹ ہے اور ایک اور چیز یہ اپن چھٹ ہے اس میں بٹنس لگائے گئے اپن چھٹ کا یہ فائدہ ہو کہ بچے کو پہنانے میں اور اتارنے میں بہت ساعدہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ یالو کلر کا جو ہے وہ پجاما ہے اور سوٹ سے یہ دیکھیں یہ سوٹ میں نے خوش سلائی کیا ہے میں خود بھی تھوڑی بہت سلائی کر لیتی ہوں بہت زیادہ اچھی تو نہیں لیکن کر لیتی ہوں یہ میں نے خوش سلائی کیا ہے یہ فراغ بنائی ہے یہ میلے ایک توپے سے کپڑا بچا ہوا تھا تو میں نے کہا کیوں نہ میں اس کا اچھا سا ڈیزائن بنا لوں یہ دیکھیں اور یہ فراغ ہے اس میں یہ کلیاں ڈالی ہوئی ہیں یہ ایک ہے اور یہ دیکھیں یہ دوسری کلی ہے اور یہ جو ہے اس میں الاسٹک ہے تاکہ یہ سٹچیبل ہو اور آرام سے سپنانے میں مجھے مشکل نہ ہو اور یہاں ایک جو لیت بچی تھی اس کا فلاور بنا کے میں نے یہاں لگا دیا اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بھی یہ کارٹن کا کپڑا ہے آپ کو آرام سے مارکٹ سے مل جائے گا اور یہ بھی بہت زبردست ریزائن سے یہ فلاور بھی آرام سے مارکٹ سے مل جاتے ہیں آپ ہوت بھی بنا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں اور یہ جو ہے پاکٹس سٹائل بنایا ہے پاکٹس نہیں ہیں بڈ جو ہے اسٹائل بو دیا گیا ہے اور اس کی بھی بہت چھوڑی سلیپ ہے اور یہ یہیے لیس کا یوز کیا گیا ہے اور اس کے نیچے جو ہے وہ تج Lu también اور یہ بھی کارٹن کا ہی ہے یہ کارٹن سٹف ہے یہ سردیوں میں بھی استعمال ہو سکتا ہے اور گرمیوں میں بھی ہو سکتا ہے یہ دیکھیں ایک اور فراغ ہے ایک اور فراغ ہے یہ دیکھیں یہ بھی بہت باریک کپڑا ہے یہ لون سٹپ کا ہے اور یہ دیکھیں اس کے صرف سینٹر میں چونٹوں کا استعمال کیا گیا یہاں ایمبروی ہوئی ہوئی ہے دو جگہ اور اس کے سلیپ دیکھیں بچیوں کی جو ہے ایسی سلیپ زیادہ تر اچھی لگتی ہیں یہ دیکھیں آپ اپنی جو کپڑے بچے ہوتے ہیں ان سے بھی آپ اپنی بچی کا اچھا سپنا بنا سکتے ہیں دیکھیں اوپر کپڑا اور ہے نیچے یہ ہے اور نیچے جو ہے جھالر میں ان کے لئے اور استعمال کیا گیا گھیر زیادہ ہو تو ایزی ہوتا ہے بچوں کو پہنانا اور اتارنا بھی یہ دیکھیں یہ خود گھر پہ سلائی کیا گیا ہے یہ شرٹ کا کپڑا جو بچا ہوا تھا اس پر یہ کنٹراس کر کے جو ہے بہت اچھا سا ڈریس بن گیا ہے یہ آپ خود بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں اس پر ہم نے یہ لگا دی چھوٹی سی پاکٹ لگائی ہے اور یہ بٹنز بلیک کلر کے یوز کیے گئے ہیں اور یہ اس کے ساتھ جو ہے دراؤزر ہے یہ میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں اس کے ساتھ نکر بنائی ہے شورٹ نکر جو شورٹ ہوتی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ نکر پہ جو ہے وہی کپڑے کا یوز کر لیا ہے اور کتنی ضربدس اور اچھا لگ بن گیا ہے میں آپ کو ایک اور سوٹ دکھاتی ہوں بہت اچھے اچھے آپ کو مل جائیں گے میری ویڈیو سے امید ہے کہ آپ کو بیڈیو بہت پسند آئے گی یہ دیکھیں تو بہت ہی پیار ہے یہ بھی خود گھر پہ سلائے کیا گیا ہے یہ دیکھیں اس پہ یہ جو پلیٹس ڈالیے ہیں اور پراؤگ بن گئی اس کی سلیس پہ یہ لیس کا استعمال کیا ہے اور یہ دیکھیں یہ سانٹر لیس لگائی ہے اور اس کا جو ہے اس کا بھی وائٹ کل کا ٹراؤزر ہے ٹراؤزر کو جو ہے پلیٹے ڈال کے اس طرح بنایا ہے امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئے گا بچوں کی جسے بھی کپڑے ہوں وہ کم ہی ہوتے ہیں اور وہ بہت بچوں کی کپڑوں کی ضرورت کرتی ہے تو آپ کے بیڈے سے بہت اچھے چھے ایڈیاز مل جائیں گے کہ آپ خود کس طرح بچوں کی کپڑے بنا سکتی ہیں اور کس طرح جو آپ کے خود کی کپڑے بچ سکتے ہیں اس کے آپ چھوٹی بچوں کی کپڑے خود دیزائن کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی میں نے کچھ سلائی کیا ہے یہ دیکھیں کلا کلا سوٹ ہے یہ نائٹ سوٹ ہے میں نے اپنی بیٹی کا بنایا ہے جو میں سے زیادہ رات کے ٹائم پر انہا دیتی ہوں یہ دیکھیں اس کی لیس جو ہے میں نے بازوں میں بھی لگا دی ہے یہ دیکھیں بازوں میں بھی لگا دی ہے اور یہ سنٹرلائس کے طور پر بھی استعمال کی ہے بہت زبردست سوٹ ہے امید ہے کہ آپ کو ضرور یہ بھی پسند آیا ہوا بتائیے گا ضرور کہ آپ کو ویڈیو کیسی لے گی اور آپ کو میری ویڈیو پسند آئی کے نہیں اور کون سوٹ سکتے اچھا تھا انشاءاللہ آپ کو پھر ضرور ملواؤں گی اپنی بیٹی سے بھی اور اس کی ویڈیوز بھی اور شیئر کروں گی بہت پیاری ہے بہت کیوٹ ہے بتائیے گا یہ دیکھیں یہ اس کے جو ہیں یہ کچھ اٹسز ہیں ابھی اور بھی میں نے دیئے ہیں جیسے ہی بھی اس لائک ہو کر آئیں گے یا کچھ اور لینے کا ارادہ ہے سردیاں آ رہی ہیں اور اچھ اچھے کپڑے لینے کا ارادہ ہے جیسے ہی کچھ اور لیں گے انشاءاللہ اس کی بھی ڈیزائنز آپ سے شیئر کروں گی اگر خود ڈیزائن کیے تو وہ ڈیزائنز بھی آپ سے شیئر کروں گی تاکہ آپ کو بھی آئیڈیا ہو جائے اور آپ بھی اچھ اچھے سے اپنی بچیوں کے کپڑے بنا سکیں پھر کہوں گی چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں بیل آئیکن پر کلک کر دیں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھیں اور ہمارے پاکستان کو صدا عباد رکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ